اسکوش کی رسک کھلائیری کے بارے میں آپ سننے جا رہی ہیں وہ ہے حاشم خان حاشم خان 1916 میں پشاورے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوئے حاشم خان کے اباو ازداد قبائلی تھے جو بعد میں خیبر پاس آ کر رہنے لگتی حاشم خان کے والد بٹش آرنے کی پشاور چاونی میں ملازمت کرتے تھے کھیل کا ٹیلنگ انہوں شروع سے ہی موجود تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ اچھے کھلائیوں میں شمار کیے جاتے تھے اپنی عالی صلحیتوں کی بنیاد پر حاشم خان کو بٹش آر فورس میں باحثیت سکواش کوٹس پائیس کیا گیا تھا پیائے پاکستان کے بعد وہ روائل پاکستان آر فورس میں سکواش کوٹس تائنات ہوئے 1949 میں پہلی مرتبہ منقض ہونے والی پاکستان پروفیشنل سکواش چیمپینشپ کے فائنل میں 33 سالہ حاشم خان نے 21 سالہ روشن خان کو شکر دی حاشم خان نے بول بوائی کی حیثیت سے اس کھیل کی جانے بھرپور توجہ چھوٹا سا حاشم روزانہ اپنے سکول سے فارغ ہو کر روپیر کری میل پیرل چل کر کلب آتا اور یہاں کے ارکان کے کھیل سے لفت اندوز ہوتا جب گینگ پورٹ کے باہر چلی جاتی تو حاشم وہ بول تلاش کر کے لاتا صرف گیا سال کی عمر میں حاشم خان کو ایک سزمے سے دلچار ہونا پڑا جب ان کے والد سڑک کے کھاستے میں ہلاک ہوئے تھے معاشی مشکلات نے ان کے خاندان کو گھیرے میں لے لیا تھا ان مشکل حالات میں بھی حاشم خان نے اسکواش سے اپنا رشتہ نہیں توڑا اور صرف جدو جہد کرتے رہی چند ہی سالوں میں حاشم کے کھیل کا میار بلند ہو چکا تھا لیکن انہیں اس کا احساس نہیں تھا حاشم خان کو اپنی صلاحیتوں کا اندازہ اس سے واقع ہوا جب ان کے اقتدار عبدالباری 1950 کے بٹش اوپن فائرم میں پہنچے حاشم خان اس بات سے بہت خوبی واقع تھے کہ ان کا کھیل عبدالباری سے کافی بہتر ہے اس طرح حاشم نے بٹش اوپن کھیلنے کی منصوبہ بن گئی اندازہ کاملے میں پاکستان اے فورس کے آفیسٹرز نے چندہ جمع کر کے حاشم کی بٹش اوپن چیمپینشپ میں شرکت کے لیے انگلینڈ جوانا کیا یہ انتہائی حیرت کی بات تھی کہ وہ کھیلاری جسے اپنے وطن نے کھیلنے کی تمام سہولتیں موت سے نہیں تھی دنیا کے نمبر ایک کھیلاری کو ہرانے میں کامیاب ہو گیا حاشم خان نے مصر کے محمود القریم کو فائنل میں ہرا کر ایک دھماکہ کر دیا محمود گرشتہ چار سال سے بٹش اوپن جیت رہا تھا حاشم خان کی عمر اس تک پینتس سال ہو چکی تھی حاشم خان کی عمر اس تک پینتس سال ہو چکی تھی جو عام طور پر ایک کھیلاری کی رتائیمنٹ کی عمر تھی لیکن حاشم خان کی کھیل میں جوج تھا وہ ولولہ تھا اور سب سے بڑھ کر وہ جذبہ تھا جس سے وہ اپنے ہم اثر کھیلاریوں کو زیر کرنے کی مہارت رکھتے تھے انیس سو چوارس کے آل انڈیا چیمپینشپ کے فتحیاب عالمی سکوچ میں اپنا سکھ کا جماع بیکھے تھے اپنے آلہ کھیل سے حاشم خان میں پور دنیا کو حیرت میں ڈال دیا تھا انیس سو چپن تک وہ بٹش اوپن میں ناقابل تصفیر رہے یعنی یہ ٹائٹنز وہ چھ مرتبہ لگتار جیتے ہیں انیس سو ستاون کے فائنل میں انہیں روشن خان نے شکر دی لیکن انیس سو اٹھانے میں حاشم خان ایک مرتبہ پھر سرکھ جو ہوئے اس طرح حاشم خان ساتھ می مرتبہ بٹش اوپن جیتنے میں کامیاب ہوئے جو ایک نیا ریکارڈ تھا حاشم خان کو اسکوچ کا باشر قرار دیا جاتا تھا وہ اپنے دور کے عظیم ترین کھلاری سمجھے جاتے تھے پچاس سال کی عمر میں بھی وہ ایک نوجوان کھلاری کو بھارے کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے حاشم خان کے کھیل کی اہم خوبی ہی یہ تھی کہ وہ کسی بھی لمحہ ہمت نہیں ہاتھتے تھے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سکوچ میں کئی نیوز چورٹ اجازت کیے کھیل کی دوران حاشم خان کا شورٹ جو سب سے زیادہ محشور ہوں اور جو دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا وہ فو ہینڈ کروس کوڈ ڈراب شورٹ تھا جس کے ذریعے حاشم خان نے نہ صرف اپنے حریفوں کو بکھیر کر دکھ دیا تھا بلکہ اس سے حاشم خان نے متعدد پوائنٹ حاصل کیے اس کو آج کی تاریخ میں آج بھی آپ کا نام اچھے لفظوں میں یاد کیا جاتا ہے